بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسائل اب حال ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے پر بھی عمل درامت میں سپریم کورٹ میں درخواست طائر ہو چکی ہے اور آج ایک دن میں پانچ بڑے حملے ہوئے لیکن فیصلہ سازوں کی طرح سے بڑی پرسرار خاموشی موسن نکوی دہشتگردی کی مضامت کرکٹ کے پلیٹ فارم پہ اور دہشتگردی کے پلیٹ فارم پہ کرکٹ کی باتیں علیمہ خانم نے بھی آج بہت بڑا اعلان کی ہے خان کی رہائی کی جدوجہد کا بھی امہ ڈار نے خواجہ عاصف کو کھلا چیلنج کیا اور نور عالم خان جو سندھ ہاؤس کے سب سے بڑے لوٹے تھے اس کے حلقے میں اٹھتر ہزار ووٹوں کی پتن کی بہت بڑی ریپورٹ اور سابق صدر جوارف علیوی انہوں نے بھی ایک بڑا خوبصورت حال ان تمام مسائل کا بتا دیا علانہ فضل الرحمن بھی منارے پاکستان پر بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں ان تمام باتوں کی تفصیل سے اگر ذکر کروں تو سب سے پہلے بلوچستان کا معاملہ افسوسناک سوچویشن فورسز کے آپریشن بھی جاری ہیں وہاں پر جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں ٹریفک بھی روکی گئی ہے وہاں پر بہت سارے حملے بھی ہو رہے ہیں اور گاڑیوں کو بھی روکا جا رہے ہیں بڑے خطرات ہیں ایسے معاملات تو تشویشناک معاملات ہیں پاک فوج کے دستے بھی کراچی سے پہنچ رہے ہیں بلوچستان کی طرح مومنٹ بھی جا رہی ہے اور کچھ غلط خبریں بھی آ رہی ہیں یہ بھی یاد رکھیں اس طرح کے حالات میں غلط خبریں بھی آتی ہیں حکومت تو FIA سائبر ونگ کو جو خبریں اس طرح کی پھیلارہے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے جو حسب معمول ویٹس ایپ گروپ سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر رہے ہیں کہ حالات اس وقت انتہائی تشویشناک ایک دن میں پانچ حملے ہوئے جنہوں نے حالات ٹھیک کرنے ہیں وہ اس وقت ناند اور بھاوج بشرا بی بی اور لیمہ خانم کے اختلافات کی خبروں کو ٹی وی سٹیشن پر ڈسکس کر رہے ہیں بشرا بی بی کی نماز پڑھنے کے دوران چوہے کیسے پھینکنے ہیں اس پر کر رہے ہیں خان کو دو ڈمبل کسی صورت نہیں دینے اس پر معاملہ لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کرنا خان پر سختی کرنی ہے کاضی کے ایکسٹینشنل کے ترمیم کرنی ہے اس کی چیف جسٹس کے راستے بنانے ہیں یہ وہی حالات ہے جو بغداد میں آپ کو یاد ہوگا حلاقو خان جب حملہ کر رہا تھا تو وہاں بغداد میں مذاکرات ہو رہے تھے کہ اس کا مسواق کا سائز برابر ہے یہ کام تو پھر بات وہی کھوپڑیوں کے منار بنے حج خان کی جو گفتگو ہوئی اس میں آپ دیکھ لیں ایک تو گنڈاپور کو جلسے کی ذمہ داری دوسرا خان تھوڑا ناراض بھی تھا آج کے درونی پارٹی کے اختلافات کیوں ختم نہیں ہو رہے تحریک انصاف کے اتحاد کی ضرورت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیں اس وقت کوشش کیا میں آپ کو کر سمجھاؤں کہ تحریک انصاف کو وہ بنانا چاہتے ہیں مسلم لیگ کاف جس طرح پرویز مشرف نے چودری شجاعت کو لیا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ انہیں چودری شجاعت بنانا چاہتے ہیں حکومت کا حصہ بھی بنائیں کام بھی کرتے جائے خان کو مائنس کرنے انہیں جو سب سے بڑا خطرہ اور جس چیزے روکا ہوا ہے وہ عوام کا رد عمل ہے یہ اس دفعہ مس کلکولیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں عدم اعتماد کی رات انہیں یاد آتی ہے تیرہ آگاست ابھی جو گزری وہ یاد آتی ہے اور آٹھ فروری کے انتخابات تو بھول ہی نہیں سکتے اور پھر جو بنگلہ دیش کے حالات انہوں نے دیکھ لی انہیں اندازہ ہو گئے خان کی محبت میں عوام کیا کر دے گی یا منی فاروق جعوید چودری سہیل وڑائی جنہیں سمجھاتے ہو جی بینظیر بھٹو کو لوگ بھول گئے تھے خان کو بھی بھول جائیں گے اگر آپ نے کوئی واردات ڈال دی لیکن بینظیر بھٹو کے معاملے میں یہ یاد رکھیں کہ آصف زرداری تھا والی وارس جسے حکومت ملی تو وہ مان گیا یہاں خان کا والی وارس پتہ کون ہے چوبیس کروڑ عوام نواز شریف کا والی وارس تو مریم نواز ہے آج وزیراعظم بنا دے نواز شریف کو راستے سے ہٹا جائے وہ خاموش ہو جائے گی خان کے والی وارس یہ چوبیس کروڑ عوام ہے خان کے بچے بھی نہیں پہنچ سکیں کہ یہ عوام پہنچے گی اس سرد عمل سے ڈرتے ہیں کہ کئی مس کلکولیشن نہ ہو جائے اور پھر اس معاملے پر ان کے اندر اختلافات موجود ہیں کمپنی کے اندر لوگ موجود ہیں کہ اس بات پر متفق نہیں ہے کہ خان کو کوئی نقصان پہنچائے جائے اس حد تک گزرا جائے کیونکہ نوکریاں چلی جائیں گی اس کے بعد کیا ہوگا اب اس بات پہ لیکن سارے متفق ہے کہ خان کو مائنس کیا جائے حکومت نہ دی جائے اب یہ جو خبریں بقاعدہ میڈیا کو فیڈ بھی کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیل کی جو خبریں آپ کو نظر ہے یہ فیڈ کی جاتی ہے بقاعدہ طور پر خان کے پاس خان نے تو صاف کا ہے جس کے پاس طاقت ہے اس سے بات کروں گا اور اڈیالہ جیل میں ہی بات کروں گا اب بنی گالہ نہیں جاؤں گا یہی پہ جو ہوگا تو یہ خان عوام کو موبیلائز کر کے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے یہ گنڈاپور شیرفضل مروت کی جو بات ہے اس میں بھی یہی بات نہیں اتجاج کے معاملے پر خان نے کہا عوام کو لائے شیرفضل نے بھی کہا عوام جب تک نہیں نکلے گی معاملہ نہیں ہوگا جلسے میں تین لاکھ لوگوں کا ٹارگیٹ اس وقت رکھا گیا ہے شیرفضل مروت اور علی منگنڈاپور آٹھ ستمبر کے جلسے میں ہر صورت میں جلسہ ایک تو کہتے ہیں انشاءاللہ ہوگا اور تین لاکھ کا ٹارگیٹ ہے آج خان نے اپنی جان کے حوالے سے بھی بہت تشویش ناک پاتے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو ڈی جی ای ایس آئی اور آرمی چیف جمعہ دار ہوں گے صافی نے کہا دی حالات ملک کے بڑے خراب ہیں آپ ایک اچھے لیڈر ہونے کا ثبوت دیں قومی مفاہمت کریں خان نے کہا کس طرح کی مفاہمت جس طرح کی اسرائیل فلسطین سے کروا رہا ہے کہ اس طرح کی مفاہمت کریں بھول جائیں اپنے حقوق ہم بھی بھول جائیں اور الیکشن کا مطالبہ جس طرح فلسطین سے کہا جاتا ہے بھول جاؤ آؤ موو آن کرو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو ہمیں ہی کہا جا رہے ہیں ہم ہی مفاہمت کریں جس جیل کے کمرے میں خان کو رکھا گیا وہ آون کی طرح گرم ہوتا ہے مشابی بھی نماز پڑھتی ہے چوبے مسلک اوپر پھینکتے ہیں جیل میں تائنات عملے میں جو چیک کرتا تھا خان کا خانہ کے زیر تو نہیں ملا خان کہتا ہے چوتھی مرتبہ اسے تبدیل کر دیا دو مرتبہ پہلے قتل کرنے کی کوشش کی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھیں جو کہ عمران خان نے کہا آئی ایس آئی نے چوری کی جن کا کنٹرول ان کے پاس ہے یہ عمران خان کی اپنے الفاظ ہیں اور اب یہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں مفہمت کریں یہ خوفزد ہے اسی لئے سختیاں بڑھا رہے ہیں کیونکہ معیشت بھی نہیں چل رہی اور معیشت چلتی ہے آپ کو پتا ہے خرچے کام کرنے سے عامدنی بڑھانے نہ عامدنی بڑھانے کا ذریعہ نہ خرچے کام کرنے کا اور یہ بڑے بڑے اصلاحات ہوتی ہیں جب عوام کا منڈیٹ ہو کاروبار ان کے چونکہ اپنے پاکستان سے باہر ہیں انہیں تو سر پڑھتا نہیں روپیہ گرے انہیں زیادہ بلکہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ملک میں اصلاحات کر نہیں سکتے عوامی منڈیٹ نہیں ہے ان کے درمیان صرف ایک ہی مقابلہ اس وقت کہ کون زیادہ قرض حصل کر سکتا ہے کون زیادہ مدد اور بھیک لے سکتا ہے بلوچستان میں شہاد تھے پنجاب میں شہاد تھے گندم سکینڈل دبائی سکینڈل الیکشن چوری ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوڑ گئیں آٹھ ہزار کے قریب آپ کو پتہ ہے کمپنیاں چھوڑ گئیں کچھ تو گیارہ ہزار بھی کہہ رہے ہیں پروفیشنلز ہنرمن چھوڑ گئیں کرکٹ ان انتباو پر بات کر دی عمران خانہ یہی ساری باتیں آج کہہ رہے تھے کہ آج حالت یہ ہے کہ عمران خان کا بقول کہ دنیا کی ہم پہلی آٹھ ٹیموں میں نہیں ہیں بنگلہ دیش سہار کے نئی تاریخ رقم ہوگی آج عمران خان نے فوج کے بارے میں بڑی کھل کے بات کی کہ فوج سب کی ہے فوج سے عوام بھی محبت کرتی ہے اور یہ ہمارا تحفظ کرتے ہیں ایک مضبوط ادارے کے طور پر ہمیں ان کی ضرورت ہے اور یہ واقعی بلوچستان کے حالات سے نظر آ گیا بلکہ پولیس کے جوانوں کی شہادت پر بھی خان نے بڑے گہرے دکھ کا اظہار کی جو مار مار کے تحریک انصاف کا اشر نشر کر رہے ہیں خان نے کہا ہے بنگلہ دیش میں دیکھ لیں عوام نکلی اپنا حق کو نہ لے لیا کیونکہ ڈنڈے سے صرف بھیل بکریوں کو آپ کنٹرول کرتے ہیں انسانوں کو نہیں یہ میں عمران خان کی سٹیٹمنٹس آپ کو بتا رہا ہوں ساری اب تو میری نہیں ہے خان نے یہ بھی کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے جب بھی بات ہوگی اور ڈائریکٹ ہوگی اور جو ابھی آرمی چیف کا جو دوجوانوں سے خطاب تھا اس پہ بھی عمران خان نے کہا کہ ڈیجیل دشتگردی سے مایوسی نہیں پھیلتی آپ سوشل میڈیا سے تنقید برداشت کریں اسے دشتگردی نہ بنائیں انٹرنیٹ آپ نے بند کیا عوام تو پھر بھی بات کر رہی ہے اور یہ انٹرنیٹ بند ہوگا بھی تو عوام تو پھر بھی بات ضرور کرے گی لوگ تو کرتے ہیں واقعی آج عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے پاکستان کی فکر ہے صرف صرف کوئی میرا جینا مرنا یہاں ہے میرا پاکستان سے بار کوئی پروپٹی کوئی پیسہ نہیں میں آصف زرداری اور نواز شیف کی طرح دیل کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں اور خان نے یہ بات بالکل درست کی کیونکہ آریف علی صاحب کی خبر ابھی سٹیٹمنٹ میں سامنے کی ٹویٹ اس نے کہا صبح شام خان کا نام لیے بغیر برائیاں کرنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا توبہ کرو گھر جاؤ اور اگر کوئی اور حال ہے تو وہ بتاؤ خان کے پاس جاؤ وہ راستہ دے گا اور یقین کریں آریف علی نے بڑی زبردست بات کی اب میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں دیکھیں دنیا میں کسی بھی محبے وطن درویش مقبول سیاسی رہنماء قوم کے مرشد کو بے گناہ جیل میں ڈالیں اثرات صرف سیاسی عدم استحقام نہیں معاشی عدم استحقام نہیں اس کے ساتھ ساتھ نحوست کے ڈیرے آتے ہیں جب خان اقتدار میں تھا آپ دیکھیں اللہ کی مدد اور برکت موجود تھی یا نہیں جس طرح آپ کی حلال کی قبائی تھوڑی سی بھی ہو اس میں آمدنی تھوڑی سی بھی ہو لیکن برکت سے معاملات چلتے ہیں کرونا جیسی بترین وہ بات دنیا تباہ برباد ہوئی پاکستان کو اللہ کے فضل سے بہترین پرفارمنس ہوئی یہ صرف اللہ کی مدد اور برکت تھی آج نحوست کے ڈیرے ہیں ملک اقتدار چونکہ چور ڈاکو لٹیروں کے ہاتھ میں ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن آپ خوف کے مارے یقین کریں اخبار نہیں کھولتے سوشل میڈیا نہیں کھولتے کہ منحوس خبریں نظر آئیں بجا اللہ والے پر ظلم سے تبا خدا اس ظلم کا نتیجہ کبھی پنجاب میں کچھے کے ڈاکو آپ کو پولیس والے شہید ہوتے نظر آتے ہیں کبھی بلوچستان میں شہاتے نظر آتے ہیں بڑے بڑے شہروں پر دہشتگردوں کو قبضہ نظر آتا ہے پولیس چوکیوں پر حملے نظر آتے ہیں سکیورٹی فورسز پر حملہ کبھی کوئی امیزادی آکے پانچھے لوگوں کو چل کے نکل جاتی ہے وکٹری کے نشان بناتی ہے کبھی گیرہ ہزار یا آٹھ ہزار کمپنیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے ملٹ ٹوٹل ٹیلین اور بڑی بڑی تمام کمپنے سی پیک آپ کو نام بھی نہیں ہے سننے کو ملتا کشمیر کا نام بھی سننے کو نہیں ملتا فلسطین کی بات وہ کی تھی اس نے سینیٹر نام بھول گیا اس پر گاڑیاں چڑھا دی انہوں نے دہشتگردی اروج پر غربت مہنگائی بیروزگاری اروج پر عوام اجتماعی انداز میں شکریہ کریں رٹ دائر کاری اسیبلی میں ہمیں اللہ کے پاس جانے دیں ہمسائیوں سے تعلقات خراب پاسپورٹ دنیا میں سب سے نیچے انصاف سب سے نیچے ازادی اظہار رائے سب سے نیچے جمہوریت میں خطے میں سب سے نیچے کرپشن میں سب سے اوپر چیک کریں کھیلوں میں دنیا کی سب سے بڑی تباہی بربادی ہماری کرکٹ جیسے کھیل میں کہاں پہنچ گئے یہ وہ مسائل ہے دیکھیں یہ مسائل ہندوستان میں بھی ہیں وہاں اس سے بھی بڑے مسائل تھے انہوں نے حل نکالا پنجاب میں صرف ہندوستان کے پنجاب میں الیدگی پسند خالستان تحریک چل رہی آپ کو پتہ ہیں کشمیر میں چلیں وہ گسے ہیں وہاں تو وہ نکل نہیں پا رہے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن سیاسی انداز میں انہوں نے اس کو کیسے حل کیا معاشی ترقی کشمیر میں عرب امارات کی مدد سے انویسمنٹ کر کے سعودی عرب اور ہونکہ کی مدد سے 33 کمپنیاں چھوٹی بڑی آپ کو پتہ ہیں جتنی الیدگی بند پسند تحریکیں وہاں ان کو دبانے کے لیے وہاں دیکھ لیں آپ ناغلینڈ میں دیکھ لیں آپ آسام میں تو آپ دیکھ لیں مانیپور میں دیکھ لیں آپ تریپورا میں دیکھ لیں وہاں ابھی پنجاب کا بجٹ ایک لاکھ سنتیس ہزار کروڑ کا بجٹ ہے پنجاب کا وہاں جو انہوں نے معاشی ترقی ہے اور یہاں عرب امارات کی اور یہ 33 کمپنیاں سیاحت سے لے کر ہوتل بنانے تک تین ہزار کروڑ کے منصوبے کشمیر میں بنا چکی ہیں انویسمنٹ ہو رہی ہے لوگوں ہی معاشی حالت بدل ان کی حالات بدلنے ہیں جبکہ پاکستان میں یہ حالات آپ کو پتہ ہے کراچی میں فوج انیس سو کانوے سے موجود تین تیس سال ہو گئے مشرف کے دور میں بارہ میئے آپ کو یاد ہوگا زرداری کے دور میں تبایی بربادی روز پچاس ساٹھ لوگ ویسے ہی مارے دیتے باتہ خوری سٹریٹ خوری کراچی کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں پھر بلوچستان میں بھی یہی معاملہ ہے خیر وہاں تو وہ جو فوجی آپریشن تھا وہ لیاکتری خان کے دور میں شروع ہوا تھا خان آف کلات کے بھائی کو فوجی آپریشن کے خلاف ہوا پھر جنرل ایوب پھر بھٹو کے دور میں پھر مشرف کے دور میں اکبر مکتی کی شہادت کے بعد آج انہوں نے کبھی دن ہے بلوچستان میں کبھی امن نہیں ہے حالانکہ یہ بڑا سادہ اور سیاسی مسئلہ ہے بڑے ارام سے سیاستدان اس کو نکال سا یقین کریں جس طرح ہندوستان نے آپ کے سامنے میں نے بھی مسئلے نہیں پاکستان سیاستدانوں نے بنایا فوج نے نہیں سیاستدان مل کر بیٹھے بلوچستان کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے اور یہی بات خان انہیں بار بار سمجھاتا رہا بار بار اور یہ ٹویٹر پر جو دو نمبر ایک آنٹ بنا کے آج بھی سبا سنا حریم امیس حلمہ صدرہ صغرہ پتہ نہیں کیا کیا نام پوچھ رہے کسی ہیں ٹوپ ٹرینڈ میں مہرنگ بلوچ جواب دو بلوچستان کے ایک خاتون جو اپنے گھر کے میسنگ پرسن پر غریب اعتجاج کر رہی ہے وہ کیا پاکستان کی وزیراعظم ہے آرمی چیف ہے چیف جسٹس ہے کیا اس کے پاس کون صود ہے وہ نے جواب دی وہ تو خود سوال کرتی ہے کہ ہمارے گھر کے مرد کیوں اٹھاتے ہو بے گناہ چھوڑ دونے جو دشتگرد ہیں ان کے خلاف کرو آپ نے جو کرنا کرو یہ سوال ان نہ ہتی لڑکیوں سے جا پوچھتے ہیں بارال اللہ انہیں ہدایت دعا کریں اگلی خبر پر بات کرتا ہوں تحریک انصاف جو سپریم کورٹ میں انٹرا پارڈی الیکشن پر جو بلے کے نشان پر سپریم کورٹ نے درخواست دائر کی تیسری مرتبہ الیکشن کرویا الیکشن کمیشن جان نبوج کے فیصلہ ہی نہیں کر رہا پی ڈی آئی نے یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پہ بھی بارال جولائی کے فیصلے پر اس پہ بھی درخواست ڈالی ہوئے دو درخواستیں کی یہ الیکشن کمیشن ایک اس دفعہ انہوں نے کاخذ بھی بلکہ وہ لگا دیا جس میں الیکشن کمیشن نے بیریسٹر گور کو چیئرمن کے طور پر لکھا ہے اور یہاں پوچھنے چیئرمن کا ہے ہی نہیں اور آج منصور نشاہ صاحب کے بارے میں بھی عمر ایوب نے پوچھا آزم نزیز تار سے کہ نوٹیفکیشن کیوں نہیں جاری کرتے تو انہوں نے کہا سنیورٹی کے حساب سے حکومت کرنے جاری ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور یہاں فضل ریمان صاحب کو آپ دے مولانا صاحب کو ان کی وجہ سے جوڈیشل پیکیج رکھا ہوئے یاد رکھیں یہ جو مولانا صاحب کی پی ٹی آئی سے ملاقات ہیں اور کل بھی بڑی اہم ملاقات ہیں یہ پریشان اس وجہ سے ابھی کیونکہ دوتیا ہی اکثریت نہیں ہو سکتی اینی ترمیم نہیں ہو سکتی اور مسنگ پرسن پر بھی عمر ایوب صاحب کی طرح ہائی کورٹ میں ڈالی گی اور اس میں ایک ڈیویلیپمنٹ دیکھیں ابھی قوم متحدہ کی طرف سے بھی جو پاکستان میں ایک بہت بڑا جب بھی جمکمشدیوں کا مطالبہ انہوں نے قوم متحدہ نے کیا ہے کہ آپ یہ جو انٹرنیشنل قوانین بنیں ان کو مد نظر رکھیں اقلیتوں کو محفوظ کریں اور آپ پروڈکشن آرڈر جو حاجی امتیاز کے جاری ہوئے تحریک انصحاف کے رہنما وہ بھی آ چاہے پیش ہوئے ان کی والدہ جو تھی وہ جس طرح وہ بچارے مل کے رو اور بڑا افسوس ناک خدا کی قسم بڑا دل دکھتا ہے یہ کیا ہے انہوں نے حالات بنا دی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور وہ پاکستانی آپ کو پتا ہے فران آصف جس کا برطانیہ میں ایک نیوز کے حوالے سے فسادات کے کیس میں گرفتاری تھی وہ اسے بھی لاہور آئی کوٹ نے عجرہا کیا کہ دورانے تفتیج کوئی خبر نہیں ملی اب پاکستان کے لوگوں کو بھی چاہیئے وہاں جا کے طاقتور جو برطانیہ میں بات کریں اچھا بھی علیوہ خانم صاحب آقا بہت بڑا بیان آیا انہوں نے کہا سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہم سیاست میں نہیں آئیں گے بلکل بھی ہم صرف خان کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں خان سے محبت کرنے والے اس کی بہنیں ہیں اس کا تحفظ کرنے والے ہیں شوکرز یوسف سے ہی بول رہا تھا کہ پارٹی میں انتشار پڑا انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے نہ پریشان ہو نہ پروپیگنڈا کریں ہم نے سیاست میں نہیں آنا ہم صرف بھائی کے لیے لڑنے ہیں کہ جب بھی اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کیسے سوچتا ہے ہم بس درمیان میں آ جاتے ہیں ماں جائی ہیں بہنیں ہزار اختلاف کریں ان کے ساتھ جترہ مرضی کرنا ہے لیکن بھائی کے ساتھ بزیادتی نہیں ہونے دیں گی کبھی بھی نہیں آنا یہ شوکس یوسف زہی جیسے لوگ یہ سارے یہ تو عہدے ترقیان مالیمہ ملات فلاہ نمگا علیمہ خانوں کو بھائی چاہیے پاکستان کے لوگوں کو بھی خان چاہیے تو یہ پارٹی شیٹی یہ جو مسلم ڈی کاف نہ بنے خان کے پیچھے کھڑے ہوں ابھی تو اللہ نے اس کو زندگی دے اور صحیح دے وہ قائم دائم موجود ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے تو یہ بات کی بات میں دیکھی جائے گی ابھی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز وہ عمر ڈار نے جو آج چیلنج کیا خواجہ عاصف کو وہ بڑا انٹرسٹنگ چیلنج ہے خواجہ عاصف نے کل تقریر کی پریس کانفرنس کی اس نے کہا طریقہ صاحب لا نہیں سکتی اسلام آباد میں لوگ نہیں لا سکتی جلسہ اس لیے کینسل کیا عمر ڈار سے کہا رہا ہے خواجہ صاحب آئیم ادان میں حمد کریں اٹھائیں زلہ سیالکورٹ میں جو شہر جو گراؤن مرضی آپ کی وقت آپ کا دن آپ کا جدر دل چاہتا ہے آپ ایک دفعہ اعلان کریں کہ تحریک انصاف ایک جلسہ کریں اور ایک جلسہ حام کریں ہم عمران خان کی وہاں جوتیاں رکھ دیں گے عمران خان کی کوئی شیٹ رکھ دیں گے اس کو کوئی تصویر رکھ دیں گے آپ نواز شریف کو بھی لے آئے ان کی صاحبزادی کو بھی لے آئے ان کے بھائی کو بھی لے آئے کچھ بچے کچھے وہ بھی سب کو لے آئے اور ایک جلسہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر لیں دیکھیں عوام کس کے ساتھ بڑا کھلا چیلنج سادہ چیلنج میرے خیال میں خواجہ صاحب کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے خواجہ صاحب کو بتانا چاہیے عمران کو دیکھو عمران فلان طریقہ فلان جگہ نواز شریف آ رہا ہے لاؤ عمران خان کی تصویر وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے خواجہ صاحب